بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب جنرل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان امبیسی الریاد نے کچھ اہم اعلانات کیے ہیں ایک تو جن لوگوں کے اقامیں ختم ہوئی ہیں ان کے حوالے سے حروب کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اپنے نمبرز بھی دیئے ہیں اور امرجنسی ای میل آئی ڈی بھی دیئے ہیں اگر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ زیادہ سنجیدہ مسئلہ اگر آپ کا ہو تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر مسئلہ کو ایسا بیان کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں ظاہر ہے مسائل تو ہر بندے کے ہوتے ہیں پہرحال آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ پوری ڈیٹیل ہم شیئر کر رہی ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس ای میل آئی ڈی پہ سپیشلی کوئی ای میل نہ کی جائے نارملی جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے سفارت خانہ میں حل اگر ہو رہی ہیں اگر آپ یقین دہانی کروائی کی ہے تو پھر آپ سفارت خانہ کیوں ڈیریکٹ جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو جو کانسلر سرویسز ہیں مکمل طور پر بحال ہو چکی ہیں یہ چودہ جون سے آپ لوگوں کو بتا چکی ہیں کہ چودہ جون سے سفارت خانہ پاکستان نے ریاض میں اپنی کانسلر سرویسز مکمل طور پر بحال کر دی ہیں یہ صرف ریاض میں ہیں اس کے علاوہ کسی اور سفارت خانہ میں نہیں ہیں فیلحال اس میں پاسپورٹ نادرہ شنختی کارڈ دستاویزات کی تصدیق پولیس ویریفیکیشن اور کمیونٹی ویل فیر سے متعلقہ جتنی بھی سرویسز ہیں ویزا سرویسز کے علاوہ تمام کی تمام سرویسز اس میں شامل ہیں اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کا شناختی کارڈ پاسپورٹ اس کے لئے آپ کو سفارت خانہ میں جانا ضروری ہوگا یہ بقیدہ طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ ہے بچے کا آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے پاسپورٹ بنانا ہے تو آپ کو سفارت خانہ میں ضرور جانا پڑے گا اور یہ جو ویزا سرویس کی بات کی گئی ہے ویزا سرویس ایکچولی ہمارے لئے نہیں ہے یہ پاکستانی کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جس طرح سعودی لوگ وغیرہ ہیں یا کوئی اور کسی اور ملک کا بندہ اگر پاکستانی سفارت خانہ سے اپنا ویزا لینا چاہ رہے اور پاکستان کا وزٹ کرنا چاہ رہے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے ان کے لئے اپشن دیا گیا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہ جائیں اور اکامہ ختم والوں کے لئے بھی اور آؤٹ پاس والوں کے لئے بھی بند ہے اس کے لئے جو اکامات دیئے گئے ہیں کہ جو صاحب کرونا وابا سے پہلے اپنے کاغذات آؤٹ پاس کے لئے سفارت خانہ میں جمع کروا چکی ہیں ان کا کام ہو رہا ہے وہ سفارت خانہ کے فون کا انتظار کریں اگر آپ نے آل ریڈی کاغذات جمع کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو کال کا انتظار کرنا ہے اور اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع وہاں پر نہیں کروا ہے تو آپ وہاں پر مت جائیے گا سفارت خانہ میں کیونکہ نئے ڈاکومنٹس ابھی نہیں لیے جا رہے غروب والے اپنا پاکستان واپسی کا ٹکٹ دکھا کر ترہیل سے اپنا خروج لگوائیں خروج کی تاریخ بڑھائیں جن کے غروب لگے ہوئی ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ترہیل سنٹر چلے جائیں اپنی ٹکٹ لے کر اور وہاں سے آپ کا خروج لگا دی جائے گا یا پھر آپ کا وہاں پر ایکسٹینڈ کر دی جائے گا جو بھی ہوگا وہاں سے ہی آپریٹ ہوگا سارا سسٹم لیکن کہا گیا ہے کہ اپنی ٹکٹ لے کر اگر آپ ترہیل سنٹر جائیں اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے ترہیل سنٹر میں تو پھر آپ سفارت خانہ کو کانٹیکٹ کریں ضرور ریاض میں درخواست گزار بغیر اپوائنٹمنٹ ٹکن کے تشریف لاسکتے ہیں یہ صرف ریاض کے لیے ہے آپ کو ضروری نہیں ہے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے جا سکتے ہیں لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کے پاس ایک فسیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ ایزیلی اپنے ٹائم پہ جائیں اور اپنا کام آپ کروائیں بجائے اس کے کہ آپ لائنوں میں لگیں اور جس طرح جو لوگ گئے ہیں لہاسٹ ٹائم کیونکہ لائنیں ہوتی ہیں وہاں پہ ابھی تک رش ہے اور صبح صبح وہاں پہ جانا پھر لائنوں میں لگنا اور گرمی اور سارے مسائل ہیں بارہل اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں ہو سکتا ہے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ آلڈی اس پہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اور اس کا ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان امبیسیل ریاد میں اپنی اپوائنٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں صرف دوسرے شہروں کام کروانے ہوں گے اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی اہم سوال ہے تو آپ سفارت خانہ کے جو ہیلپ لائن نمبر ہیں صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ان پر آپریٹر موجود ہوتے ہیں ظاہر ہے کالز زیادہ ہوتی ہیں نمبر تو بیزی رہتے ہیں لیکن ان اوقات میں آپ کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ریسپونس میں لے گا یہ نمبر یہاں پر بتایا گئے ہوئے ہیں نمبر 966-5474-31735 اور دوسرا نمبر ہے 966-5382-58212 یہ دو نمبر ہیں یہاں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ای میل آئی ڈی بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ای میل آئی ڈی ہے ambpkyd.gmail.com اس پہ اگر آپ کا کوئی بھی سنجیدہ مسئلہ ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے کوئی ضروری چیز ہے اور امرجنسی ہے کسی بھی قسم کی تو یہاں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اس ای میل آئی ڈی پہ صرف وہی لوگ کانٹیکٹ کریں جن کے کوئی امرجنسی یا کوئی انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضروری شرک کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ambassie کے بارے میں ابھی تک نہیں جان پا رہے ہیں ambassie کے ساتھ تک کام کر رہی ہے اور ambassie کی اس وقت کون کونسی سرویسز بحال ہوئی ہیں تو امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کورنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ